موسیقی گورنمنٹ آف جمعور اینڈ کشمیر سیلس سیلیکشن بورڈ سیلس فور دی پوسٹس آف ایکاؤنٹس اسسٹنٹ ان پانچائیت دولے ڈیولپمنٹ اینڈ پی آر ڈیپارٹمنٹس تو یہ ہے پانچائیت ایکاؤنٹ اسسٹنٹ جو نکلے ہیں تو اس کا سیلس ہم آج دیکھنے والے ہیں کی کیا سیلس ہے اس میں جو آپ نے پڑھنا ہے اس اگزام میں کیونکہ ان کے پاس آئے ہیں دو ہزار پوسٹ سیلیکشن بورڈ کے پاس اس میں انہوں نے اگزام میں ایسا رکھا ہے ریٹن ٹیسٹ سیلس فور ریٹن ٹیسٹ جیرنل ناللیج ویچ سپیشل ریفریننس ٹو جے اینڈ کی تھرٹی مارکس ماتمیٹکس ابلیگ سٹیسٹیسٹکس ٹین مارکس جیرنل ایکنومکس ٹین مارکس اور کامپوٹر کو ٹھرٹی مارکس ایکاونٹنسی کی بھی تھے ٹھرٹی مارکس اور سینس ٹین مارکس اس میں میں آپ کو ان دو سبجیکٹس میں حیلپ کروں گا ماتمیٹکس تین ہے یہ ماتمیٹکس سٹیسٹکس اینڈ جنرل ایکنومکس ان تین کو میں سمجھانے میں آپ کا حیلپ کروں گا اس لئے آپ کو اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ اٹیچ رہنا پڑے گا تاکہ آپ کو سبسکرائب کرنے کے بعد ہی آپ کو پتا چلے گا کہ جو ہی میں کوئی نیکسٹ کلاس پہ اپلوڈ کروں گا وہ آپ کو اس کی نوٹفیکیشن آپ کی پاس آئے گی جب آپ سبسکرائبڑ ہو تو اس میں جو آپ نے پڑنا ہے ایکسام کے لئے وہ ہے پہلے جرن نالیج اس میں یہ آپ کو پتا ہوگا جرن نالیج اور جمعان کشمیر کی جرن نالیج اور میتہمیڈکس میں اینڈ سٹیکس میں کیا پڑنا ہے پہلے انہوں نے دیا ہے تھیوریہ پرویبیلٹی اس میں آپ کو یہ پڑنا ہے پرویبیلٹی کے بارے میں پڑنا ہے انٹروڈکشن پرویبیلٹی کس کو کہتے ہیں اس کے بعد اس میں پرویبیلٹی ڈیفائنڈ یہ ہے پرویبیلٹی کے کلاسیکل اپروچ سبجیکٹو تھیوریہ پرویبیلٹی اس بارے میں آپ نے تھوڑا تھوڑا سا پڑنا ہے یہ ثورمس اس کے بارے میں تھوڑا سا بھی پڑنا ہے اور اس کے علاوہ یہ پڑنا ہے the sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is 1 and sum of probability total probability کس کے برابر ہوتی ہے یہ پڑنا ہے آپ نے اس میں P of E means probability of an event یہ 1 by 3 1 by 2 یہ کیسے آتا ہے یہ بھی آپ نے پڑنا ہے یہ ایکزامپل ہے اس type کی ایکزامپل آپ کے ایکزام میں آ سکتے ہیں یہ ہے sum of probabilities always equal to 1 اس کو پڑنا ہے اور یاد بھی رکھنا ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے یہ ایکزام میں آ سکتا ہے probability of E bar is equal to 1 means probability of E and coin and dice وہ سب پڑنا ہے impossible event probability of an impossible event is 0 اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے پوچھ سکتے ہیں اب ایکزام میں اور یہ relation اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے probability between 0 and 1 including 0 and 1 ہوتی ہے تو اس کے علاوہ یہ one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards تو اس type کے question آپ کے ایکزام میں آ سکتے ہیں میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا آپ اس کے ساتھ اٹیج رہیے میں یہ پورا بتاؤں گا آپ کو equally likely mutually exclusive and favorable events یہ سب آپ کو probability میں پڑنا ہے اور یہ کیسے نکالتے ہیں یہ بھی پڑنا ہے یہ ہے dice اس کو بولتے ہیں ہم sample space یہ بھی آپ نے پڑنا ہے ایک dice جس کے چھے سیڈس پہ چھے نمبر ہوتے ہیں تو اس کا sample space کیسے بانتا ہے یہ آپ نے سیکھنا ہے میں سکھاؤں گا easy اور dice کے زیرے سے جب ہم throw کرتے ہیں اس کا total sample space 36 اس کو آپ نے پڑنا ہے یہ کیسے بانتا ہے and sample space of coin جب coin throw کرتے ہیں وہ پڑنا ہے تو یہ 10th class کی book ہے اس پہ آپ دیکھنا ہے ایک چپٹر ہے اس پہ یہ آپ help کو help کرے گا اس میں اور باقی آپ example کرنے کے بعد یہ آپ کو سمجھائے گا تو یہ تھا probability کے بارے میں اس کے بعد next tabulation and compilation of data اس میں آپ کو پڑنا ہے collection of data primary and secondary data یہ آپ کو پوچھیں گے methods of collecting primary data and methods of collecting collection of secondary data یہ بھی پوچھیں گے sources of secondary data یہ سب آپ نے اس کو پڑنا ہے یہ کیا ہے اس میں کیسے نکلتے ہیں secondary data and tabulation of data کیسے tabulation کرتے ہیں یہ بھی آپ نے پڑنا ہے جیسے meaning and definition یہ آپ نے پڑنا ہے اس میں data میں اس کے بعد theory of attributes basic concept and their applications تو theory of attributes میں آپ نے introduction notations dictonomy classes and class frequencies یہ سب پڑنا ہے اور یہ symbols ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے consistency of data یہ theory of attributes میں پڑنا ہے تو اس میں relation between class frequencies یہ بھی پڑنا ہے اس کے بعد sampling and non sampling errors اس میں آپ کو پڑنا ہے اس میں آپ کو یہ census بھی پڑنا ہے census method پڑنا ہے اور sample method پڑنا ہے اس کے بعد یہ چھوڑنا یہ نہیں پڑنا ہے errors in sampling sampling and non sampling errors sampling errors non sampling یہ پورا آپ نے پڑنا ہے اس کے بعد analysis of time series components اس میں آپ کو دیکھنا ہے introduction بھی پڑنا ہے components of time series یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے exam سے پہلے skill return seasonal variations cyclical variations irregular variations یہ آپ نے اس میں پڑنا ہے components of time series اس کے بعد demographic census features and functions یہ بھی میں نے بتایا آپ کو demography اس کو دوسرا now یہ vital tasks یہ بھی آپ نے پڑنا ہے measures of fertility measures of motility specific fertility rates gross and net reproduction rates اس میں آپ کو دیکھنا ہے یہ vital tasks tis use of tusks یہ پورا آپ کو پتا ہونا چاہیے اور measurement of motility crude death rate specific death rate standard death rate اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور life table نہیں دیا ہے اور fertility یہ crude birth rate general fertility rate یہ آپ نے سب پڑنا ہے total fertility rate اس کو پڑنا اس کے بعد gross reproduction rate and net reproduction rate یہ پورا آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ ہم پڑھیں گے اس کے لئے آپ نے ضروری attach رہنا اس youtube chanel کے ساتھ subscribe کرنا اور subscribe کرنا کے بعد notification بھی on رکھنا تاکہ اس سے آپ پتا چلے گا جو میں اس پہ کلاس upload کروں گا آپ پتا چلے گا اس کے بعد set theory mathematics basic concepts and application اور matrices minutes یہ بھی آپ نے پڑھنا اور linear equations کے بارے میں بھی اور geometric بارے میں بھی پڑھنا ہے تو فیلال ہم یہاں تک یہ دکھانا تھا میں نے آپ نے کی یہ جو نے لکھا ہے اس کے اور بھی کچھ ہوتا ہے یہ اتنا ہی نہیں تیوریا probability اس کے ایک student کو پتا ہونا چاہئے کہ اس میں کیا پڑھنا ہے جیسے gross domestic product growth fiscal policy meaning scope and methodology production cost and efficiency یہ easy تو یہ آپ کو دکھائیں گے اس کے بعد پہلے ہم اس پہ کام کریں گے یہ والا portion complete کریں گے تو اس کے لئے آپ ضرور چنل سبسکرائب کرنی اور ہمیں فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا اور اس کے ساتھ اٹیچ رہنا ہے تا کی میں جہاں تک آپ کا help کر سکوں میں کروں گا جتنا مجھے پتا ہے پورا آپ کو بتاؤ تا کہ آپ exam kalip ہے کریں اور خوش رہیں